ملک وقاص کو دکھائی کوئی ویڈیو اپنی اپلوڈ کی کسی کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں کیا کافی سے کہ آپ نے مجھے کالز کی ہیں لیکن میں نے نہیں اٹھائی دوستو کچھ میرے پرسنل کوئی میٹرز تھے وہ تھوڑے سے خراب ہو رہے تھے ان کو میں نے ٹھیک کیا کچھ ٹھیک ہے اور کچھ حالات تھوڑے سے ڈیلے تھے تبیت خراب تھی میری ٹھیک ہے وہ اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوئی ہے اور تیسرے نمبر پر آپ کے لئے ایک سیریز نہیں ڈھنڈی ہے میں نے کہ جیسے میں پہلے لیکچرز میں نے اپلوڈ کی ہیں ٹوئنٹی ون لیکچرز تک میں نے شروع میں لیکچرز اسی چینل پر اپلوڈ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے علاوہ میں نے سوچا کہ وہاں سے آگے جو ہیں وہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں جو آپ کو آج کل پرابلم جو ہیں فیس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں آپ سب کو بتایا جائے تو ٹوئنٹی ٹو لیکچر نمبر یہ ٹوئنٹی ٹو ہے ٹھیک ہے بائی سوائے لیکچرز آئی ہے ہمارا یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے نئی سیریز ایک لیکچرز کی جس کے اندر ہم ایررز اور ان کے سلوشنز لیں گے فلیشنگ کے دوران ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو ٹائٹل آپ نے پڑھی لیا ہوگا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ویڈیو میں میں کیا آپ کو سکھانے جا رہا ہوں تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اچھ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستہ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب چینل ٹیکنکہ نبالک وقاص سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والے لیٹسٹ ویڈیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ہیں تو یہ سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کو پرابلمز کا میں سلوشن دوں گا تو دوستو ویڈیوز کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے لیکچرز کی نئی سیریز سٹارٹ ہوئی ہے بہت دن بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو میں آپ دیکھوں گا کہ مجھے کیسا ریسپانس ملتا ہے اس لیکچر پر اس لیکچر کے میں دس ٹرٹوریل بنا کے اپلوڈ کر سکتا تھا لیکن نہیں میں نے اس کو ایک ہی بنایا ہے تاکہ آپ سب کا ٹائمز آیا نہ ہو آپ کو ایک لیکچر کے اندر اس ہر چیز کا پتا چل جائے ٹھیک ہے تو ان دنوں میں جب میں مجھے اکثر میں نے کل رات کو میسیجز دیکھے ہیں ان میں یہی پرابلم مجھے دوستوں نے پوچھی ہے کہ یو ایس بی نارٹ رک اگنائز آتا ہے جو میرے نئے دوست ہیں جن کو میں نے سوفٹریل کا کام تھوڑا بہت سکھایا ہے ٹھیک ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر ہم جب یو ایس بی ریکنیکٹ کرتے ہیں موبائل کے ساتھ یو ایس بی نارٹ رک اگنائز کا ایرر آتا ہے تو میں نے اس پہ اس ایک ایرر کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں آئے بتا ہوں گا تو آپ انشاءاللہ ویڈیو کو انٹر تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھی سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو اگر پرابلم موبائل کے چارجنگ بیس سے ہو ٹھیک ہے یا کنیکٹر سے ہو یا یو ایس بی کیبل سے ہو تو تب یو ایس بی نارٹ رک اگنائز کا ایرر آتا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹیٹوریل میں اس ویڈیو لیکچر میں ہم آج پڑھیں گے کہ what is dp dm gnd vbat vcharge points ٹھیک ہے یعنی کہ dp point کون تھا ہوتا ہے dm points کون سے ہوتے ہیں gnd point کون ہوتا ہے vbat کیا ہوتا ہے vcharge کیا ہوتا ہے آپ نے موبائل کا board تو کبھی open کیا ہوگا تو board کے اوپر آپ نے چھوٹ چھوٹے golden color کے points بھی آپ نے دیکھیں ہوں گے جن کے اوپر ساتھ میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ dp dm points ہوتے ہیں vbat points ہوتے ہیں vcharge point ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آج میں اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا اور how to make connection and flash phone points ٹھیک ہے connection ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور موبائل فون کا flash کیسے کر سکتے ہیں with points points کی مدد سے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو لیکچر میں ہم یہ آج آپ سب کو سکھاؤں گا تو چلتے ہیں آگے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ نے سمجھنا ہے کہ usb not recognize ہوتا کیا ہے کونسا ہوتا ہے whenever you plug a usb mouse keyboard camera and other devices all at once ٹھیک ہے for those of you with even more usb gadgets ٹھیک ہے جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ usb plug-in کرتے ہیں keyboard mouse camera اور کوئی devices ہوتی ہیں اور کچھ usb gadgets جو آپ ایک ساتھ سسٹم کے اندر آپ insert کر دیتے ہیں ٹھیک ہے you probably had to connect a usb hub to one of your usb ports so that you can connect the more devices ٹھیک ہے جب آپ ایک hub کو ایک usb port کے اندر لگاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کافی سرے devices جو سسٹم کے ساتھ connect کرتے ہیں most of the time this work great ٹھیک ہے اکثر بوقات یہ کافی اچھا work کرتا ہے ٹھیک ہے but occasionally your computer might stop recognize usb devices جب آپ دوارہ device لگاتے ہیں تو وہ device جو ہوتی ہے وہ اس کو recognize system آپ کا نہیں کرتا اور اس طرح کا ایک error ہو جاتا ہے usb not recognize کا error وہ آپ کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو error آتا ہے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نیچے پونٹ آجب usb connect کرتے ہیں تو اس طرح کا error آ جاتا ہے یہ کس وجہ سے آتا ہے کہ آپ جو usb system کے ساتھ attach کرتے ہیں جو plug کرتے ہیں وہ اس کو system recognize نہیں کر سکتا اس کو پہچان نہیں سکتا کہ اس کا error کونسا ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں وہ system کے ساتھ attach نہیں ہو رہی وہ system کو اپنی full information mobile جو ہے کسی کوئی بھی device آپ نے connect کی ہے اس کے ساتھ اگر ہے یہ error آ رہا ہے تو device کی جو information ہے وہ پورے system کے ساتھ مل نہیں رہی ٹھیک attach نہیں ہو رہی تو یہ error آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ یہ error اس کے reason جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جی reason of this error اس error کے ساتھ سے پہلے main common error جو اس کے reason ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ your computer port یا تو آپ کے computer کی port جو plug in کر رہے ہیں usb وہ خراب ہے اس کو change کر کے دیکھیں ٹھیک ہے secondly ہے usb data cable ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو ہوتی ہے usb data cable ہے اگر آپ کی وہ خراب ہے ٹھیک ہے data cable خراب ہے transfer cable کا خراب ہے جس کے ساتھ آپ system کے ساتھ کو device connect کرتے ہیں وہ خراب ہے تو پھر بھی یہ error آ سکتا ہے 97.7 chances ہے اس چیز کے usb data cable کو error ہو سکتا ہے آپ usb data cable change کر کے بھی دیکھیں ٹھیک ہے sometimes driver issue بھی ہو سکتا ہے driver نہ پکڑ رہا ہو موبائل تو پھر بھی اکثر یہ problem ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چوتھے نمبر پر جو main آج کا جو ہمارا لیکچر جس پہ چلے گا وہ ہے mobile or other device connector problem ٹھیک ہے یعنی کہ mobile یا کوئی بھی device ہے جس کے جو connector ہے جس کے اندرم usb cable insert کرتے ہیں female port ہوتی ہے اس کے اندرم male port insert کرتے ہیں تو اس port کا جو connector ہے وہ خراب ہے اگر وہ خراب ہوگا تو پھر بھی یہ error آئے گا ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں we are mobile technicians so we only have to learn about mobile or mobile related devices not others ٹھیک ہے اس بات کیا آپ کوئی سمجھا چکی ہوگی کہ یہ اوپر پیچھے جو میں نے کافی سارے reasons بتائیں ہیں ان میں سے کوئی reason ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم mobile technician ہیں ہمارے پاس ہم نے mobile صرف connect کرنے ہیں ٹھیک ہے یا mobile سے related کوئی devices ہوگی بھی وہ connect کرنے ہیں ان میں کوئی problem آتا ہے تو ہم صرف ان کی بات کریں گے other چیزوں کی بات اس میں نہیں کریں گے سمجھا گئے ہیں آپ کو چلتے ہیں آگے جی problem persist ہے ٹھیک ہے mobile problem USB connector ٹھیک ہے تو USB کا جو connector ہوتا ہے جو mobile کے اندر لگا ہوتا ہے یہ میں نے لیچے pictures دیئے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی problem solution نہیں ہو رہی تو اس connector کے ساتھ problem ہے then the problem with mobile USB connector mobile USB connector کے ساتھ problem ہے ٹھیک ہے why with mobile USB connector mobile USB connector کے ساتھ کیوں problem ہو سکتی ہے ٹھیک ہے what is which xミュph یہ mobile USB connector 어떡 ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ problem کیسے ہو سکتی ہے اس کے ساتھ USB non-recognize کیسے آ سکتا ہے یہ میں آگے آپ کو بتاتوں انشاءاللہ چلتے ہیں آگے یہ ہوتا ہے mobile USB connector ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے mail port آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے میل پورٹ اور یہ ہے فیمیل پورٹ یہ میل پورٹ ہم فیمیل پورٹ کے اندر انسرٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارا موبائل جو ہے وہ کریکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے غور کے ساتھ سننا ہے ان چیزوں کو یہ جو فیمیل اور میل پورٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پانچ پوائنٹس ہوتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 5 پوائنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ہے 5 پوائنٹ وی ڈی سی یعنی کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے وائر اس کے پیچھے سے ٹھیک ہے اس کے اندر پوزیٹیو 5 وولٹ کا ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر 1 کے اندر ٹھیک ہے اور جو لاسٹ ہوتی ہے 5 اس کے اندر گراؤنڈ ہوتا ہے یعنی کہ مائنس ہوتا ہے اگر ہم موبائل کا اپنے جو موبائل ریپیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہارڈ ویئر والے ہیں تو وہ تو اچھی طرح سے کنیکٹر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جو میری طرح کے نئے ہارڈ ویئر میں ٹھیک ہے وہ کیسے کرتے ہیں وہ صرف چارجنگ کرنے کی کوشش کرواتے ہیں یہاں سے ایک جمپر یہاں سے کھچا یہاں سے کھچا ٹھیک ہے وہ وہاں پہ لگا دی صرف اس کو سولڈ کر دیا صرف اس کو سولڈ کر دیا باقی تینوں کو توڑ دیا یا باقی تینوں کو ویسے ہی خراب کر دیا لگی نہیں ان سے اگر پہلی اور پانچویں پوائنٹ بورڈ کے موبائل کو پر لگ جائے تو موبائل جو ہے وہ چارجنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ یہ پوزیٹیو کی ویئر ہے یہ مائنس کی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوتی ہیں صرف چارجنگ کے لیکن یہ جو ٹو اور تھری پوائنٹ ہیں یہ ہوتی ہے ڈیٹا مائنس ڈیٹا پلس ڈی پی ڈیٹا پلس ڈی مائنس ڈیٹا مائنس ٹھیک ہے ڈی ایم ڈی پی ڈی ایم ہو سکے گا ٹھیک ہے کیونکہ ان دو کی مدد سے ڈیٹا انپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے مائن پوائنٹس یہی ہوتے ہیں وان ٹو تھری اینڈ فائب فور پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ویسے موڈ ڈیٹیکٹ کا ہوتا ہے اس کا کوئی اتنا عیشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وان ٹو تھری اینڈ فائب یہ پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ مائن ہوتے ہیں جو نئے آج کل کیا ہیں وہ زیادہ پروبلم کیا کرتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی موبائل آیا اس کا چارجنگ کنیکٹر خراب وہ چارجنگ نہیں ہو رہا چارجنگ بیس خراب ہے جی ہو جائے گی اتنے پیسے لگیں گے وہ کھولتے ہیں موبائل کو اچھی طرح سے ہیٹ دی ہیٹ دینے کے بعد پہلا اور پانچ میں پوائنٹ کو اچھی طرح سے کابیے سے دبا کے ریسولڈ کی اب باقی پوائنٹس خراب کر دیئے صرف چارجنگ ہونے لگیا یہ لے بھی آپ کا موبائل چارجنگ ہونے لگیا کسٹمر تو خوش ہو گیا بھی چارجنگ ہونے لگیا لیکن جب وہ ہمارے سوفٹر کے پاس آئے گا ہم یویس بی کیبل لگائیں گے تو یویس بی ناٹ ریکنائز آئے گا کیونکہ ڈی پی اور ڈی وی ایم کے انہیں پوائنٹ مل ہی نہیں رہے اس وجہ سے جو فیمل یویس بی پوائنٹ ہوتی ہے پورٹ ہوتی ہے اس کا ایرر ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو موبائل ہوتا ہے وہ یویس بی ناٹ ریکنائز کا ایرر آتا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہم کہ آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ یہی سے دوبارہ اس لیکٹری کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ہنڈری پرسنٹ سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے جی اب میں آپ کو وہی بتانے جارہا ہوں میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اندر یہ بات بھی ہو گئی کہ ڈی پی ڈی ایم ڈی ایم ڈی سی سی ڈی این ڈی اور ڈی بیٹ کے پوائنٹس کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈی پی یہ دیکھیں میں شروع سے ویسے آپ کو بتاتا ہوں ڈی بیٹ ڈی بیٹ یا ڈی سی سی زیادہ جو یویس بی فی میل کیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے موبائل کنیکٹر ہوتا ہے اس کو جو پہلے نمبر پر میں نے پیچھے دکھایا تھا آپ کو کہ یہ جو پہلے نمبر پر وہ تھا ڈی سی سی ٹھیک ہے فائی وولٹ کا تو وہ ہوتا ہے پہلے نمبر پر میں آپ کو یہاں سے نشان لگا کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو کوئی پرابلم نہ ہو بعد میں سمجھنے میں یہ جو ڈی سی سی تھا یہ تھا پہلا پوائنٹ ہمارا ٹھیک ہے دوسرا تھا ڈی پلس سوری یہاں پہ نا میں نے ڈی مائنس کرنا تھا پلس ہو گیا ہے آپ سمجھیں اچھی دراصل میرے سے نا وہ تھوڑے سے غلطی ہو گئی ہے تو سوری میں کہتا ہوں یہاں پہ دراصل ہونا تھا ڈی مائنس ٹھیک ہے یہاں پہ تھا ڈی مائنس دوسری نمبر پر ہوتا ہے ڈی مائنس تیسری نمبر پر ہوتا ہے ڈیٹا پلس چوتھا نمبر خالی ہوتا ہے پانچویں نمبر پر ہوتا ہے گراؤنڈ یہ پہلا اور دوسرا چوتھے پونٹ کو لگا دیتے ہیں ہم پانچویں کو تو موبائل آپ کا چارجنگ کرنے لگ جائے گا اگر دوسرا تیسری پونٹ کو آپ نہیں لگائیں گے تو وہ جو موبائل کنیکٹر ہے وہ صحیح طرح سے کنیکٹ نہیں ہوگا نہ آپ کے موبائل پر سافٹر نہیں ہوگا نہ وہ کنیکٹ ہوگا یو ایس بی نارٹ ایک اگنائز کا ایرر آ جائے گا اب آپ کو ڈی پی دو ایم پوائنٹس پوزیٹیو ٹھیک ہے وی پوزیٹیو اس کے تھرو آتا ہے اور جی اینڈی آلسو کارٹ گراؤنڈ مائنس ٹھیک ہے اس کے وی مائنس کو کہتے ہیں وی پوزیٹیو اور وی مائنس ٹھیک ہے وی بیٹ آلسو کارٹ بیٹری پوائنٹ وی پلس بیٹری یہ موبائل کے بورڈ کے اوپر ہوتا ہے انشاءاللہ آگے جل کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہوتے ہیں ان کے جو ہوتا ہے ڈی پی ڈی ایم وی سی سی گراؤنڈ اور بیٹ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ پوائنٹس کون سے ہوتے ہیں اگر نہیں آئی تو پیچھے تھوڑا سا ریورٹس کر کے دوبارہ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اگر کسی بات کو نہیں سمجھ لگی تو مجھے ویٹس ایپ پہ میسیج کریں انشاءاللہ آپ کے میں آنسر دوں گا اور پلیز کال نہیں کرنی ٹھیک ہے ویٹس ایپ پہ میسیج کریں میرے نمبر بھی میں آپ کو دے دوں گا تو اس پر مجھے کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ کوئی پرابلم ہوگی تو میں اس کا سلوشن آپ کو دوں گا چلتے آگے جی آپ کو سمجھ آ چکی یہ نا کہ یہ جو وہ تھی فیمیل یویس بی پوائنٹ ٹھیک ہے جو فیمیل تھی اس کے اندر کچھ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہے کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک پین ہوتی ہے پانچ پین ہوتی ہے یہ آپ کو سچی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ جو ریڈ وائر ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے وہ وی پوزیٹیو کی ہوتی ہے جو وائٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹا مائنس کی ہوتی ہے گرین ہوتی ہے وہ ڈیٹا پلس کی ہوتی ہے بلیک ہوتی ہے وہ گرین ہوتی ہے چائر وائرز ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کے اندر کنیکشن کی ہوتی ہے یہ آپ اچھے طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ کو پتا بھی ہوگا چلتے ہیں آگے جی مین پروبلم وید کنیکٹر ٹھیک ہے جو پروبلم ہے وہ کنیکٹر سے ٹھیک ہے یہ جو کنیکٹر ہے اس کے ساتھ پروبلم ہے ٹھیک ہے کیسے جنیس نیو ٹکنیشن ڈیمیج ڈیمیج ڈیوڈ پوائنٹ ڈیٹا پلاس ڈیٹا 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 ٹھیک ہے جو آج گل کے نئے میری طرح کے ٹھیک ہیں نیو ٹکنیشن ہیں جن کو ہرڈویر کبھی کو پتا ہی نہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہی دے 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 کے کابی لگا لگا کے پوائنٹ کو ڈیٹا پلاس اور ڈیٹا مائنس کے دوسری تیسرے پوائنٹ کو خراب کر دیتے ہیں اور جی جس سولڈ پوائنٹ سن جی انڈ پوائنٹ آف آنلی چارجنگ وہ صرف پہلا اور پانچھوہ پوائنٹ کو جب ڈیٹا پلاس اور ڈیٹا مائنس ہو گئی نہیں تو ایڈیٹی کیسے کرے گا موبائل کی جو ڈیٹا ہے اس کو ٹھیک ہے ڈیٹا کی پوائنٹ سی جب خراب ہو گئے ہیں تو موبائل سے ڈیٹا کیسے انپورٹ کرے گا اور کیسے ایکسپورٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر کنیکٹر ٹھیک ہے یہ پوزیٹیو کا ہے صرف دونوں کو لگائیں گے موبائل چارجنگ کرنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ مویس پی کنیکٹر یہ مائنس یہاں پہ چھوڑیں یہ نہیں لگانا جو نئے ٹیکنیشنز کیا کرتے ہیں صرف یہاں سے موبائل چارجنگ شروع ہو گیا یہ دو پوائنٹس لگائی نہیں تو اس وجہ سے جو ہوتا ہے موبائل کا کنیکٹر ہوتا وہ ورک نہیں کرتا اور سسٹم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ پوائنٹس لگا دیا چلو بھی موبائل چارجنگ کرنا شروع ہو گیا اس کی جان چھوٹی موبائل گلے سے نکلا اس کے ٹھیک جو نئے ٹیکنیشن میری طرح کے اور جو ہمارے لیے جب سافٹوئیر دالے آپ جیسے اچھے ہیں ان کے پاس موبائل جیسے نہیں ہوتی اس کے سلوشن کیسے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں اپنے ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھنے ویڈیو کو لائک اپ ضرور کر دیں ٹھیک ہے تو چلتے آگے ٹھیک ہے کیا ہوگا what happen if all are charging connector based damage from اگر یہ جو چھوٹے points ہیں یہ بلکل خراب ہو جاتی ہیں نیو technicians جو ہوتے ہیں وہ انہیں heat دے دے کے ان points کو ری سولڈ کر 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 ان کو خراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس موبائل آجاتا ہے موبائل کو اپنے flash کر یا unlock کر اس کا connector مکمل طور خراب ہو چکی ہے یہاں سے موبائل کو کیسے کریں گے یہاں میں ایک سلوشن لے ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھ انشاءاللہ جو بھی آپ کے problem یہ ہے موبائل کا بورڈ آپ کے پاس کوئی چینیز موبائل پڑا ہے کوئی موبائل پڑا ہے آپ کو اپن کریں اور اس کے اندر دیکھیں اس لے موبائل آپ موبائل جو تھی ہیں گراؤنڈ جی این ڈی اس کے پوائنٹس آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اگر آپ کے موبائل کا کنیکٹر خراب ہو چکا ہے موبائل چارجنگ بھی نہیں کر رہا موبائل ڈیٹا کے ساتھ کنیکٹ بھی نہیں ہو رہا کریکٹر کے جو پوائنٹس ہیں مدر بورڈ کے اوپر وہ بھی ہنڈرٹ پرسنٹ خراب ہو چکے ہیں تو موبائل کو آپ نے انلاک کرنا ہے تو موبائل کو انلاک کیسے کریں گے یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں یہ جو میں آپ کو دو پوائنٹس بتا رہا ہوں یہ RX اور TX یہ باکسز کی مدد سے کیے جاتے ہیں VJ کیبل ہوتی ہے VJ45 کیبل اس کو کٹتے ہیں اس کے اندر سے سات وائرز نکلتی ہیں سات وائرز نکلتی ہیں سات میں سے دوسری اور چوتھی یا تیسری یا چوتھی وائر ہوتی ہے RX TX آپ کے پاس اب کوئی باکس یا دیوائس نہیں ہے تو آپ یہ RX TX کے جو دو پوائنٹ ہے اس کو ختم کریں گے اس کو آپ نے اس کا بلکل نہیں ان کو یوز کرنا اس کے علاوہ آپ نے یہ ان پوائنٹس کو یوز کرنا ہے ڈی پی ڈی ایم وی بیٹ وی چارج جی این ڈی گراؤنڈ یہ پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے یوز کرتے ہوئے موبائل کو انلاک بھی کرنا ہے اور فلیش بھی کرنا ہے میرے پاس اگر ابھی موبائل ایک پڑا ہے تو انشاءاللہ جو نیکس لیکچر ہوگا اس کے اندر لائیو آپ کو میں ڈی پی ڈی ایم پوائنٹس سے موبائل کو انلاک کر کے دکھاؤں گا ویڈاوٹ یویس بی کیبل لگائے بغیر ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں آگے تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ان جو پوائنٹس ہیں ان کے مدد سے موبائل کو انلاک کر سکتے ہیں جی سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے پاس جو یویس بی کیبل ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی سے کٹا ہے یویس بی کیبل کو آپ اس کو کٹیں گے تھی اس کے اندر سے چار وائرز نکلتی ہیں ریڈ گرین موبائل یویس بی کو کٹیں گے اس کے اندر سے پانچار پوائنٹس نکلتے ہیں ریڈ گرین بلیک اینڈ وائٹ ٹھیک ہے ریڈ جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وی سی سی جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ وی سی سی کا پوائنٹ ہوتا ہے جو چارجنگ بیس کنیکٹر کا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریڈ جو کہ یہی وی پوزیٹیف فائیو وولٹ کا یہ جو ہوتا ہے پوائنٹ ریڈ کلر کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری جو گراؤنڈ میں ہوتی ہے گراؤنڈ کی ہوتی ہے وہ بلیک وائر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو وی مائنس ٹھیک ہے جو پانچوں پوائنٹ تھا کنیکٹر کا اس کے ساتھ یہ وی مائنس یہ لگتی ہے ٹھیک ہے یہ جو گرین کلر کی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ڈیٹا پوزیٹیف اور جو وائٹ کلر کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹا مائنس ٹھیک ہے یہ اکثر کچھ موبائلز کے اندر یہ پرابلم بھی ہو جاتی ہے کہ ان کو جب ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر اوقات وہ یہ کر دیتا ہے کہ یہ جو وائٹ وائر ہے آپ کی یہ ڈی مائنس میں آ جاتی ہے اور یہ جو گرین وائر ہے یہ آپ کی ڈی پوزیٹیف میں آ جاتی ہے یہ نہیں ہر ٹائم نہیں ہوتا اکثر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈ کلر وائر ہے وہ فائر ورڈ کے لئے یوز کرتے ہیں گراؤنڈ کی وائر ہے وہ بلیک کے لئے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو گرین وائر ہے اس کو ڈیٹا پلس کے لیے اور وائٹ ہے اس کو ڈیٹا مائنس کے لیے یوز کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو یہ اس بات کیا کو سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ چلتے ہیں آگے تو نیکسٹ اس چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ کا موبائل اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہو رہا تو آپ نے یہ پوزیٹیو کے اور مائنس کی وائر کو بلکل نہیں چھیڑنا ان کے علاوہ اگر آپ نے چینج کرنا بھی ہے تو یہ اس وائر کو جی کنیکشن کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو موبائل ہے اس کے اندر انہوں نے پوائنٹ لگایا ہویا یہ دیکھیں یہ وی پوزیٹیو کا پوائنٹ لگایا ہوا ہے ریڈ وائر سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بلک وائر سے لگایا ہوا ہے یہ وی مائنس یہ دو سسٹم کے بورڈ کو کرنٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈی پی اور ڈی ای ایم ٹھیک ہے یہ جو گرین ہے یہ ڈی پی ہے اور جو وائٹ ہے وہ ڈی ایم ہے ڈیٹا پلاس ڈیٹا مائنس ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ ڈیٹا انپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں موبائل کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ریسولڈ کرنا ہے پوائنٹ جوتے ہیں وہ آپس میں ملنے نہیں چاہیے ورنہ آپ کے موبائل کا بھی تھوڑا سو پرابلم ہو سکتی ہے اور جو کمپیوٹر کی آپ کی جو حب ہے کمپیوٹر کی جو پورٹ ہے وہ بھی سر جو سکتی ہے یعنی کہ تھوڑا سی خراب ہو سکتی ہے اگر آپ کی ریڈ اور وائٹ پوائنٹس کو آپس میں ملا دیں گے تو یہ بھی آپ کے سسٹم کو کافی زیادہ پرابلم دے سکتا ہے تو دیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹس آپس میں اٹیچ نہ ہو ان کے اندر اگر آپ کے پاس کافیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اچھی طرح سے ان کو باریک کی سے پوائنٹ لگانے ہیں سم ٹائمز جو تھے وہ جمپر وائر یوز کر لیتے ہیں ان کی پوائنٹس کے وجہ سے جمپر وائر کی چار وائر باہر نکال دینا ہے اور پھر آلادہ آلادہ ان سب کو ان سے جو ہے تھا وہ کنیکٹ کر دینا ہے تو پھر اس طرح سے بھی آپ کا جو موبائل ہے وہ سسٹم میں ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا چلتے ہیں آگے جی اس طرح سے بھی کنیکشن اس طرح سے بھی ہو سکتا یہ اب دیکھیں اس باہر نے بھی کیا ہوا ہے یہ چار وائر ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈیٹا پلاس پہ اس نے گرین لگائی ہوئی ہے ڈیٹا مائنس پہ اس نے یہ لگائی ہوئی ہے یہ گراؤنڈ پہ لگائی ہے اور یہ وی چارج پہ لگائی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی آپ نے وہ لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ بھی کنیکشن ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں یہ کنیکشن بھی ہے یہ اب نوکیا کے موبائل پہ کنیکشن ہوا ہے میرے پاس بھی نوکیا کا یہ پڑا ہے تو میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم کنیکشن کر سکتے ہیں یہ اب دیکھیں یہ کتنے صفائی سے انہوں نے یہ پوائنٹس لگائے ہوں کوئی پوائنٹ آپ پاس میں ٹچ نہیں کر سا تو یہ پوائنٹس لگائنے کے بعد ہم جو USB کے بلے وہ سسٹم کے اندر انسٹ کریں گے اور یہاں سے اس کے ٹرمنیل کو پاور سپلائی سے یا بیٹری سے کنیکٹ کریں گے اور اس کی جو بوٹ کی ہے اس کو پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی موبائل جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا یہ اب دیکھیں اس کا جو چارجنگ بیس ہے یہ اب بلکل ٹھیک کھڑا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کا چارجنگ جو بیس ہے یہ بلکل ٹھیک ہے تو یہ تو ہنڈر پرسنٹ کنیکٹ ہو جائے گا اگر اس کا یہ چارجنگ بیس جوتا ہے یہ بلکل خراب ہو جائے تو یہ پھر کیسے ہم کنیکٹ کریں گے کیسے اس کی جو ہے اگر یہ بیس کا جو پورا یہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ایریا ہے اس کا چارجنگ بیس کا ٹھیک ہے یہ اگر بالکل خراب ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایریا یہاں سے نیچے سے پوائنٹس سارے ریسولڈ ہوئے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے موبائل کو کنیکٹ کریں گے تو یہی پوائنٹس ہوتے ہیں ڈیٹا پلس ڈیٹا مائنس وی بیٹ وی بیٹ گراؤنڈ یہ پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے مدد سے جو ہم ہوتا ہے موبائل کو کنیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آگے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس بات کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ موبائل کو ہم کیسے کنیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اچھی طرح سے موبائل کو کنیکشن ہوتا ہے وہ انہی پوائنٹس کے مدد سے ہوتا ہے اگر آپ کے جو ہوتا ہے موبائل کا جیک اس کا چارجنگ بیس اس کا کنیکٹر موبائل کا بورڈ شارٹ ہو خراب ہو اندر سے ٹھیک ہے چارجنگ والی سائیڈ پر چارجنگ کا دوستہ ایکسٹن ہے وہ خراب ہو تو ان طرح سے آپ جو موبائل ہوتا ہے وہ اس کو کنیکٹ کر کے ان کے انلاکنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو نیکس لیکچر آیا گیا اس میں لائیو آپ کے لئے میں ویڈیو لے کے آؤں گا اور لائیو آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے موبائل کو جو پوائنٹس ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو اچھی طرح سے اگر کوئی اس میں آپ کو سمجھ نہیں لگی تو انشاءاللہ وہیں پہ لگ جائے گی تو دوستو یہ تھا آج کے لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں کہ تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ اور تب تک کے لئے اللہ حافظ